سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایسا نسخہ لائے ہوں کہ جس ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے ہر انسان پہ وہ لازمی ہو چکا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھان پان میں جو بھی سبزیاں جو بھی فلکرور آتے ہیں اس میں سب ملاوٹ ہے اس میں دوائیوں کا استعمال ہو رہا ہے دیسی کچھ آج کے دور میں ملتا نہیں ہے تو ویورز کم سے کم دیسی نسخے تو مل جاتے ہیں آپ کو دیسی دوائیاں تو مل جاتے ہیں جو آپ کو بڑی بڑی بیماری سے روکنے کا کام کرتے ہیں جیسے سب سے پہلے ہم آج کی ویڈیو پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کانسٹی فیشن کی پرابلم کبزیت کا ہونا پھر اس کا جو سلسلہ بڑھتا ہے تو اس کا سلسلہ دور تک چلے جاتا ہے سب سے پہلے کبزیت اگرچہ ہوتی ہے تو اس کے ہم سیمٹمز جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پائلز کا خطرہ یعنی پائلز کا خطرہ ہے کہ آپ کو پائلز ہو سکتا ہے چاہے وہ خونی پائلز ہو یعنی خونی بواسر ہو دوسری بات اس میں کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے آپ کو مایگرین کی پرابلم ہو سکتی اگرچہ آپ کا پیٹ ٹھیک سے صاف نہیں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مزید اس کے اندر بیماریاں بڑھ سکتے ہیں جیسے کہ پاچن کریا کا کمزور ہو جانا لیور فنکشن میں گڑبر ہو جانا اسی کے ساتھ آپ کے میدے میں زیادہ گرمی ہو جانا یہ بہت ساری پرابلمز بڑھتی ہے کائے کی وجہ سے بڑھتی ہے ویورس کے پیٹ میں ہمارا گڑبر ہے ہم کو جو ہے تو کونسٹی پیشن کی پرابلم ہو رہی ہے پیٹ ہمارا کھل کر صاف نہیں ہو رہا ہے پیٹ کی گندگی پورے طریقے سے ٹھیک سے صاف نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کیسا کریں گے اس کا علاج ہم کس طریقے سے کریں گے تو پھر ہم آ جاتے ہیں پیو اور شد جو بگر ملاوٹ والی چیز ہے جس کو کہتے ہیں جڑی بوٹیاں ہم اس کی طرح آ جاتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا سب سے پہلے آپ لیں گے سنا کی پتی پچاس گرام یہ جو ہے تو طبی نبی سے ثابت ہے اور اس کو بڑی احتمام کے ساتھ میں پرانے لوگ بھی استعمال کیا کرتے تھے کبزیت کے احتبار سے پیٹ کی خرابی کے احتبار سے بہت سارے اس کے فوائد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور میرے ایک ایک کنٹین کو آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے اس میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اسی فائدے کے احتبار سے یہ کنٹین آپ کو فائدہ دے گا اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کا فائدہ ہی ہوگا تو سب سے پہلے سنہ کی پتی آپ سو گرام لے لیں اس کے بعد میں گلاب کی پتی آپ لے لیں سو گرام اور آپ کو جو ہے تو پنک سالٹ جو آتا ہے جس کو سندھیا نمک کہتے ہیں یہ آپ کو لینا ہے پانچ گرام اور بلیک سالٹ آتا ہے یہ آپ لے لیں پندرہ گرام اور اس کے بعد میں پھر آپ میں ترفلا چورن جو ہے تو یہ اویلیول ریڈی میڈ بھی ملتی ہے والے جو چمچ آتے ہیں ملالیں اس کے اندر سب کا ایک سفوب بنا لیں اس کے بعد میں پھر آپ اس میں آدھی چائے والی چمچ آپ کو اس کے اندر ہنگ ایٹ کرنا ہے ہنگ کو بھون لیں اس کو بھاری کر کے ایٹ کر دیں اب یہ آپ کا ڈائجیشن سسٹم بھی اس میں ٹھیک ہو جائے گا آپ کی قبضیت بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کی گیسز کے پروبلم بھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کی باڈی کا جو نظام حازم ہے وہ بلکل ٹھیک چلے گا ایک دم کھانا بھی ایک دم حازم ہو جائے گا اور آپ کی تمام تر سمجھ سے بلکل ایک چمچ میں انشاءاللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن یہ کیسا ہے کہ ہم جو گزہ استعمال کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھی ساری چیزیں اندر پیٹ میں جاتی ہیں تو دوائی لینا ضروری ہے تو آپ دوائی لیں لیکن ایسی دوائی لیں جس کا کوئی سائیڈ ایفکٹ آپ کو نظر نہ آئے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے کیونکہ سب دیسی جڑی بوٹی ہے آپ کے سامنے کنٹین ہے اور آپ کے سامنے دوائی ہے آپ ساری چیزوں کا آپ نے ایک صفو بنا لیا آپ رات میں آپ جب کھانا کھائیں تو آدھی چمچ اس کو تھوڑا کھانا کھانے کے دس منٹ بعد لے لیں پھر دوپیر کا کھانا کھاتے ہیں تو آپ دس منٹ بعد میں وہ لے لیں اور اگرچہ آپ کو زیادہ کانسٹی پیشن کی پرابلم ہے تو رات میں فل ایک چمچ بڑے حضرات نیم گرم پانی کے ساتھ میں سوتے سمیں لے لیا کریں انشاءاللہ آپ کی ہائپر ایسیڈیٹی ایسیڈیٹی گیسیس کی پرابلم جتنے بھی میں نے جو آپ کو بتایا ہوں ویڈیو کافی بڑی بند رہی ویورس تو جتنے بھی میں نے آپ کو پرابلم بتایا اس سے اگرچہ آپ کو بچنا ہے تو انشاءاللہ ان اس کا استعمال کریں آپ کی تمام تر پیٹکی سمجھ سے بھی ٹھئی ہو جائے گی اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ تو بھوگ بھی اچھی لگے گی تو بھی برس بنائیے اور استعمال کریں لاسٹو میں آپ کو ایک ہدایت کر دوں کہ آپ بہار کا آئیلی کھانا بن کر دیں بہار کی جو لائیف اسٹائل والی آپ کی جو زندگی ہے مطلب جو آپ کا لائیف اسٹائل بہار کے کھانے کا عادی ہے وہ اگرچہ آپ اگرچہ کم کر دیں تو آپ ویسے ہی آدھیں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضروں کے ایک نئے دیسی اس کے ایک ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ